سمریال میں چولی ڈکیٹی کی وارداتوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے شہر جی کو کہنا ہے کہ مارڈل پولیس سٹیشن سمریال کے حدود میں کرچے کے ڈاکموں کو دن دہانے پھر رہے ہیں پولیس خواب خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائیدی مقصود الہی ہیں موجود جی مقصود بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل اس وقت ہم مارڈل پولیس سٹیشن سمریال کی حدود میں مجود ہے یہ وہ علاقہ جو مین بزار ہے جہاں پہ آج کل ڈکیٹیوں کی برمار ہے کل تین ڈاکو آئے ملک انیف کریانہ سٹور پہ اور آ کے یہاں سے ڈکیٹی کر کے لے گئے یہ اس وقت ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہے جی بھائی یہ کیسے واقعہ پیش آیا سر ہم دکان پہ کام کر رہے تھے تو تین ڈاکویں وہ اسلے گلات پت میں تھے انہوں نے آگے دکان بھی بورڈ مارے ہیں تو گن پوائنٹ پہ رکھ کے جو ڈاکم تھی نہ وہ کیش لے گئے تھے تو کس وقت تھا یہ کس وقت کا واقعہ تھا تقریباً پانچ پانچ کر پانچ چھ میٹ کا واقعہ تھا شام پولیس وغیرہ کو آپ نے بان فائی پہ کال کی ہے بان فائی پہ کال کی تھی میں نے تقریباً پندرہ منٹ بعد میرے پاس وہ آئے تھے پولیس والے تو آپ نے ایف آئی آر درجہ روا دی ہے یہ وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں در سمڈے آر میں یہ مین جیٹی روڈ پر ہماری شاہ پہ ہے اس وقت اس بزار کے جنرل سیکٹری صاحب سیکٹری صاحب آپ بتائیے گا کیا کہیں گے چوریوں ڈکیٹیوں کے حالے سے میں تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی ایک واردات نہیں ہے دو نہیں ہے دس نہیں ہے یہ کنٹینیو سلسلہ ایسے جاری ہے جیسے کوئی شرط لگائی ہوئی ہے ڈاکووں نے کہ سب سے زیادہ ڈکیٹی ہیں سمڈے آر میں یہ ہوئی ہے اس وقت بالکل ایک گھڑ بنا ہوئے ڈکیٹوں کے لیے جنت بنی ہوئی ہے ان کی ہم آج گیا ہے اس کے باوجود سیکورٹی بالکل زیرو ہی یہاں پر ہم تو یہی ریکویسٹ کریں گے انتظامیہ کے آگے کہ وہ ہوش کے ناخل لیں اور قوم کو ملک کو ڈاکووں سے بچائیں یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کے لیے ٹیکسز جرنیٹ کرتے ہیں اگر ان لوگوں کو ڈاکو لوٹ لیں گے یہ اپنے گھروں میں پیٹ جائیں گے تالے لگا کر یہ گھر مفوض ہو جائیں گے تو ہمارا معاشرہ کیسے سربائیو کرے گا جی ان کا کہنا تھا کہ سمڈیال مادل پولیس اسٹیشن سمڈیال کا جو علاقہ ہے اس وقت چوروں کی پناہ گاہ بن چکی ہے چور اور ڈکیٹ اسے اپنا گھار سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ سرعام دن دھیارے ہر جس دکان پہ جاتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پہ گن پوائنٹ پہ لوگوں کو تاجروں کو اور ان لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں جو ملک